بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحب جلوگ میں خوش آمدید دوستے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہیں سعودیہ کی منظور شدہ ان کے حوالے سے اور جنہوں نے چائنیز ویکسین لگوائی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بوسٹر ڈوز بھی لگوالی ہے جب وہ سعودیہ کی منسٹری آف ہیلتھ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو انہیں ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودیہ کی منظور شدہ جو ویکسینز ہیں وہ ہیں فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا، جانسن، ایڈ جانسن جن لوگوں نے یہ دو دو خوراکے لگوائی ہوئی ہیں انہیں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں منسٹری آف ہیلتھ کی جو ویب سائٹ ہے سعودی وزارتے صحت کی اس پر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے تبکلنا پر دو سے چار دن کے اندر اندر جو ہے وہ تبکلنا پریمیون ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آج کل فلائٹس جا رہی ہیں سعودیہ کے لیے تو ائرپورٹ جو عملہ ہے وہ تبکلنا کا سرٹیفیکیٹ بھی مانگتا ہے اور اس کے علاوہ صحتی کا سرٹیفیکیٹ بھی مانگتے ہیں وہ تو جن لوگوں نے منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوئی ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں ہے مگر پرابلم جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے چائنیز ویکسین لگوائی ہوئی ہیں اور سعودیہ کی منظور شدہ ایک ویکسین بوسٹر ڈوز بھی لگوالی ہے اور نادرہ کی جانب سے انہوں نے سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا ہے تو انہیں جو ہے پرابلم فیز کرنا یہ پڑ رہی ہے کہ جب وہ اپنے ڈاکومنٹس سعودی وزارت سہت پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ توقلنا پر ایمیون نہیں ہو رہا اور وہ لوگ پریشان ہے کہ ہمارا سٹیٹس ابھی تک توقلنا پر ایمیون نہیں ہوا جبکہ وہ لوگ اپنی ٹکٹس بھی پرچیز کر چکے ہیں اور سعودیہ کے جو کارنٹائن پیکیجز ہیں وہ بھی پرچیز کر چکے ہیں تو وہ پریشان ہے کہ ہمیں توقلنا پر ابھی تک سٹیٹس ایمیون نہیں ہوا تو ہم کیا ٹریول کر جائیں گے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بوسٹر ڈوز کا بھی انہوں نے ایک اضافہ کر دیا ہے منسٹری آف جو ہیلتھ ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آٹھ دن دس دن بارہ دن لگ جاتے ہیں اس میں تو پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ سعودیہ کے لیے ٹریول کرنے لگیں جو فلائٹ سے تقریبا بہتر گھنٹے پہلے آپ نے اپنی آرائیور ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے نون ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ میں ٹھیک ہے جی جب آپ اپنی یہ ریجسٹریشن کریں گے نون ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ میں تو آپ کے پاس جو ہے ایک سرٹیفیکٹ آ جائے گا تو جب آپ ٹریول کریں گے تو ائرپورٹ پر صرف آپ کا وہ سرٹیفیکٹ دیکھیں گے اور آپ کو ٹریول کرنے دیں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو جو لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے اپنا ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دی ہیں منسٹری آف ہیلت پہ مگر ابھی تک تبک کرنا پریمیون نہیں ہوا تو تھوڑا ویٹ کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ فلائٹ سے پہلے ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو ان شوچر تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے نون ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ میں تو یہ ایک مسئلہ تھا جو لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی کیا ہم ٹریول کر جائیں گے تو انشاءاللہ ٹریول کر جائیں گے کیونکہ ہمارے کچھ ایسے پیسنجرز ہیں جن کا یہ پرابلم تھا تو وہ لوگ الحمدللہ ٹریول کر چکے ہیں اور اب اس وقت سعودی عرب میں اپنا کارنٹائن جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں تو تسلیل رکھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ